اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آج میں کوئی کوکنگ کرنے کا نہیں ہے میرے پاس کھانا اور سالن رہ گیا تو پھر کیوں اس کو ویسٹ کرنا پھیک کریں میرے پاس میٹ بھی نہیں ہے کاموالی بھی نہیں ہے چلو اس کو دیکھیں میں کچھ نیا بنا لوں ایسا بھی نہیں ہے کوئی آکے لیتا بھی نہیں ہے یہاں پر پھیکنا بھی اچھا نے دیکھتا رضا کو یہ رضا کے واسطے ہی ہم اتنی محنت کرتے ہیں رضا پھیکنا بہت بڑا گناہ ہے اس کو گرم کر کے کھا لینا آج میں اسٹوری سناتی ہوں انشاءاللہ یاسین چھوٹی تھی نا تو اس کے یاسین کی اسٹوری سناتی ہوں انشاءاللہ میری منجلی بیٹی ہے بہت اچھی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ہے میرے چاروں بچے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ 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 سے جیسا کہ سنا ہے اور علی ہے محمد مصطفیٰ علی ہے ان کا نام اسل میں علی علی شورٹ کٹ میں پکڑتے ہوں کیا کریں گے اب آج کل کے بچے سنا ہے اور محمد مصطفیٰ علی محمد بابا یاسین سلطانہ یاسین اور فاتیمہ سلطانہ اور فومہ آفرین میرے ماشاءاللہ چار بچے تین بیٹیاں آئیں ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ سے تو سبھی پیار رہتے ہیں ماں کے لئے ہے نا اب آج کے زمانے سے دیکھا گیا تو میرے بچے الحمدللہ دوسروں کے بچوں کے سامنے دیکھا گیا کمپیر کریں تو میرے بچے الحمدللہ اللہ نظر بستے ان کو اللہ تعالی محفوظ رکھے اپنے حبیب کے ساتھ خیتے فیل میں بہت اچھے نیک ہے فرما بڑھتا رہے اب ایسا تو دیکھا آپ ہر گھر کی کہانی گھر گھر کی ایسا ہی ہے ہر گھر میں بچے رہتے کھٹے مٹے چلتے رہتے کئی ماں باپ کھٹے مٹے تو کئی بچے کھٹے مٹے ایسا چلتے رہتا لیکن جو سب بولتا نا ایک مثال دیتے تھے پانی میں لکڑی مارے تو پانی تھوڑی الگ ہوتا نہیں ہوتا نا اسی طرح سے ماں باپ کا اولاد کا رشتہ رہتا ہاں ہو جاتا آپ چار برطن رہتے تو آوازیں تو آئیں گے نا نہیں آتے لوگوں کیا سمجھتے ارے ہم لڑا دیئے ہم اکڑ دیئے انہوں لڑے ہوئے ہیں انہوں ایسے ہیں ان کا بیٹا ایسا کر رہا ان کی بیٹی ایسی کری خوش ہو جاتے لیکن ان کے گھر میں کیا ہو رہا ایسا جھانک کے دیکھ لینا ایسا اپنے گرے بار میں جھانک کے دیکھنا پہلے تو بات میں ایسا انگلی اٹھانا تو دیکھ آپ ایک انگلی دوسروں پہ اٹھانا تو یہ تین انگلیاں کدھر آ رہی اپنے طرف ہے نا اپنے طرف ایسا ایسا ایسی لیے آج کے زمانے میں خاموش نہ نہ اچھا نہیں بول سکے تو برا بھی نہیں بولنا ہے نا ایسے بھی رہے تو کھٹے ہیں تو مٹھے ہیں تو تیڑے ہیں پر میرے ہیں میری اولاد ہیں اللہ سلامت رکھے اللہوں کو اللہ صحت کے ساتھ رکھے خوش رکھے آباد رکھے اللہ دشمنوں کی بری نظر سے محفوظ رکھے شر سے محفوظ رکھے ہم تمام عمد مسلمان غلامان رسول کو آپ لوگ بھی تو میری یوٹی فیملی ہونا اللہ سب کو سلامت رکھے اللہ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے آمین سیلی سٹوری سناتے ہیں انشاءاللہ سنیئے ہم میرے بچے چھوٹے تھے تو ہم لوگ بہت گھومتے پھرتے تھے بس ہیدر آباد ہی میں پھرتے کرناٹک بھائی امناباد گلبرگاں کیا بولتے آپ کو بیدر بس سنا کے دادیال والے رہتے ہیں وہاں پر تو ایسے ہی نکلنا دل بولتا نا بچوں کے چھوٹیوں میں سکول کے چھوٹیوں میں تو کبھی ایسا دل بولا تو ایسا چلے جاتے تھے اور سنا کے دادیال کا ذکر کرنی میں سنا کے دادی کی بہن کا گھر بیدر میں ہے بیدر میں ہے تو ان کے پاس کیا ہے زیادہ جانا آنا رہتا تھا میرا بچوں کا کیونکہ ان کی بیٹی میری دیورانی اللہ اس کو دینے تو اس میں عالی مخام عطا کرے ہم دونوں کی بہت جمتی تھی اچھی میں تو کسی سے لڑے نہیں جگڑانے میں اپنے میں رہتی تھی اور اچھا رہتی تھی سب کے ساتھ ان کے گھر کو زیادہ جاتے آتے رہتے تھے بیدر میں تھے انہوں تو ہم لوگ بلے انہوں بلے آجو سیٹری سنڈے ہے ایسا کارٹ میں چلے جاتے تھے بو چار گھنٹے کا رہتا تھا جاتے تھے آرام سے بیچارے ہو وہ لوگ بہت اچھا ہمارے کو انوائٹ کرنا اور ہمارے بہت اچھے خاتداری کرنا کھلانا پلانا بہت ایک ماں کی طرح دیکھتے تھے اچھا پھر ایک بار ہم لوگ ایسے ہی چلے گئے جا کے پھر وہ سب بیٹھے باتاں آتا کرے ادھر ادھر کے خصے کہانیاں سنائے ان کے بھی بیٹے حسنہ کی بابا کی خلیر بھائیاں ہونا نا تو اچھا فرینڈشیپ تھی وہ لوگوں میں بہت ایک دوسرے کو پسند کرتے چاہاتے اخلاف اچھے ہیں الحمدللہ سب میرے کو کیا ہے گاؤں کے کھانے بہت پسند جیسا کہ جواری کی روٹی رہتی کچھ جیسا آلو بیگن وہیں سے سیکھی سو ہوں میں سسرال کی ہے یہ ریسیٹی آلو بیگن کی جواری کی روٹی کے ساتھ تو میں بول کے بنانے لگاتی تھی جواری کی روٹی ناشتے میں کچھ جیسا ترکاری کا سالن بنائیاں تو خاص طور سے بناتے تھے میرے لئے تو وہاں بھوٹ ہری بھوٹ جو ہم کھاتے بھوٹ کی بھاجی بھول کے بھی رہتی وہاں پر وہ بھی بہت اچھی ٹیسٹی ہوتی بھوٹ کی بھاجی وہ بھی سب بناتے تھے اچھا انجوائے کر کے آتے تھے ہم لہا ایک دو دن رہ کے پھر ایک دن کیا ہوا صبح مو دھونے کے لئے بچوں کو اٹھائی میں فرش ہو جاؤ چلو صبح ہو گئی اٹھو بلکہ بچوں کو اٹھائی تینوں بچے تھے جب علی تھے اور سنا تھے اور یاسن تھے یاسن بلکل ڈیڑھ سال کی ڈیڑھ سال کی تھی یاسن چھوٹی تھی پھر میں کیا کری یاسن کو جیسا بارڈری کے جیسا اٹھاتے چھوٹا چھوٹا ایسا ایسا بناو تھا جیسا کہ اٹھو والا تھا تو میں یاسن کو وہاں پر بٹھاتی میں یاسن کو اور علی کو سنا کو دونوں کو کیا کری برش دی کہ برش کرو تم لوگ تو وہ لوگ برش کر لیتے تھے میں یہ لوگوں کو پانی دال رہی ہیں لوگوں کو دھولانا پڑتا تھا پانی دال کے دیکھنا پڑتا تھا بچے چھوٹے تھے پانی دالتی تھی یاسن میری بچی بیٹھ کے وہاں پر چھوٹی بچی برش کر رہی ہیں یقینے کریں گے ایتنا بڑا بندر اس کو لنگور بولتے اس کو ایتنا بڑا آگیا ایتنا بڑا آدمی آکے میری بچی کو ایسا ایسا اٹھا یقینے کریں گے دیکھیں میری کو ایسا ہو گیا حالانکہ ہم جنگور سے ڈرتے ماں ایسی رہتی اولاد کے پر جب مصیبت آ جاتی تو شیر نہیں بن جاتی شیر نہیں سمجھے یقینے کریں گے میری بچی بولکہ ایتنا بڑا بندر تھا اس سے زور سے ڈھکل کے اس کو میری بچی کو ایسا کھیس لی میرے پاس بولتے ہیں ماں کچھ بھی کر سکتی اولاد کے خاطر ماں شیر نہیں تک بن سکتی میرے بچوں کے نام پہ ایسی ہوں میں میرے کچھ بھی پرداش کر لیتی میرے بچوں کے نام پہ یاسی یاسی چھوٹی میں تھی تو اس کو سیدھے سے لگا لیا گئے ایسا سننے میں آئے وہ گاؤں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیلتے رہتے تو وہ لوگوں کو اٹھا لے کے لے کے جاتے گئے بچے یہاں تک کہ ماں ایسا دھوپ میں ایک عورت بچے کو دھوپ لگنا بلکی چھوٹا چھلے کا بچہ ہے اس کو ایسے سہین میں ڈالی بچے اٹھا لے کے لے چھاڑ کے اوپر لے لے کے چھلے گیا پکارے پکارے تک بندر چڑ جاتے چھاڑوں پہ جاکے اوپر ایسا ایسا دیکھ کے چھوٹ دیا بچے کو بچے کو سننے میں آئے میری بچی بھی آرام سے آ جاتی تھی اس کی گود میں بندر کے بہت بڑا بندر تھا وہ جیسا کہ بندر بندر نے بلتے اس کو بڑا بڑا کالا بندر جیسا زومیں دیکھیں ہی آپ لوگ زومیں ہے دیکھوا وہ ایسا بندر تھا بہت بڑا تھا اچھا ایسا اٹھا لے رہا تھا میری بچی کو ایسا اٹھا کے لے کے جا رہا تھا تو میں اس کو فوراں ڈھکل کے اتنی زور سے ڈھکل کے اس کو طاقت سے اور پھر میں یاسین کو لے لی اللہ تعالیٰ بسائن اپنے حبیب کے صدقے تو پھر میں میرے بچوں کیا جیسا جب ہمیشہ جیسا جب حفاظت کرنا ویسا ہمیشہ میرے بچوں کی اور ہر ماں باپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پیارے حبیبہ کے نارک مبارک کے صدقے طفل میں میری تو یہی دعا ہے میں جب تک زندہ ہوں اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو کوئی تدھکا نہیں لگنا ان کی حفاظت فرمائے میں دنیا سے گئی بھاسے بھی ہمیشہ ہمیشہ ان کی حفاظت فرمائے دشمنوں کے شر سے ہر علاب علاد بیماریوں سے ہر ماں یہی چاہتی آپ لوگ بھی اپنی اولاد کے لیے ایسے ہی دعا کریے اور اب کئی باہر گئے تو اپنی اولاد کا خیال رکھئے ایسا غفلت میں مت بیٹھئے آج کل تو صرف فونہ نکل گئے نا یہ فون سے بھی کیا ہو رہا ایسا ماں جو رہتے نا پال پر رہتے بات کرتے رہتے بچے کچھ بھی کر لیتے جائے کی گر جاتے پڑھ جاتے مان لگ جاتا یا خدا نخص ایکسیدرنٹ ہو جاتا تو اس وجہ سے بھی بہت دیکھنا پڑتا سویمن پول میں بچوں کو چھوڑ دیتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو بھرسے پر نہیں چھوڑنا آپ ساتھ رہنا بچوں کے تو ایسا خیال رکھیں دیکھئے یاسی بھی یہ کہاں نہیں تھی خیال رکھیں آپ لوگ اگر سٹوری پسند آئی تو کمنٹ کریے انشاءاللہ اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے خیال رکھیں اللہ حافظ